السلام علیکم میں بریرا بریرا اس بیٹو کے ساتھ حاضر ہوں آج جو میں مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہے ارثرائٹس یعنی یہ پین کی ایک شکل ہے جو آپ کے ڈیفرنٹ پارٹ آف باڈی میں ہوتے ہیں آپ کے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے یہ نہ صرف آج کل ایلڈر ایج میں ہوتا ہے بلکہ ارلی ایج یعنی یہ آپ کے ارلی تھرٹیز میں بھی لوگوں کو ہو رہا ہے اسپیشلی جو فیڈنگ مادرز ہیں اور اس کی پھر آگے جاگے جو فارم ہے وہ آسٹیو ارثرائٹس ہو جاتی ہے جو کہ بوڑوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کے پین ہوتا ہے ڈیفرنٹ جوائنٹس میں ہوتا ہے آپ کے نیز میں اینکلز میں آپ کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے اکثر جو لوگ لکھنے کا جن کا کام ہوتے کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے آپ کو سینیاں چڑھنے میں مشکل ہوتی ہیں آپ کو تیت آپ کے جو دانت ہوتے ہیں اس میں برش کرتے ہیں اس میں مشکل ہوتی ہے آپ کو چڑھتے وقت آپ کو کہیں بھی چھلانگ اگر چھلانگ تو بہت دور کی بات ہے آپ کو ذرا سا آپ تیز چل نہیں سکتے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس کے بہت سائی ریمیٹیز ہیں جس میں سے کچھ ہم آپ کے طرح شیئر کریں گے جو کہ واقعی ہی اثر کرتی ہیں نہ صرف اگر آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے فور دا لانگ ٹرن تو ایک نائک دن جا کے اس سے آپ کو ریلیف ضرور ملے گا کبھی بھی جو ہیں ہوم ریمیڈیز ایسی نہیں ہوتی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے بہت آپ کو تھوڑا صبر کی ساتھ کام لینا پڑتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ویٹ لاؤس ویٹ لاؤس ساری بیماریوں کی جڑ ہے آپ کا ویٹ آپ کا جو ویٹ ہے سب سے پہلے اس کی طرف جائیں آپ ویٹ لاؤس کریں گے کیونکہ آپ کی جو پوری باڈی کا ویٹ ہوتا ہے آپ کے جوائنٹس کے اوپر پڑتا ہے اور آپ کے جوائنٹس کے اوپر جب وزن پڑتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایکسٹرہ پریشر اس پر اپلائے ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس سے آپ کا ایلیل لیول یعنی بیڈ فیٹ آپ کی باڈی میں جگہ جگہ ڈیپوزٹ ہوتا رہتا ہے آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے نیز میں ہپ میں فیٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ سٹریس لینا شروع کر جاتے ہیں یعنی سٹریس میں رہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے دوسرا یہ کہ آپ ایکسرسائز کی طرف جا سکتے ہیں ایکسرسائز بہت ہی اچھا حال ہے اس کا اگر آپ ایکسرسائز ایک ہی دوانے ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے تو آپ بہت ساری فلیکسبلیٹی آپ کی باڈی میں یعنی آپ کے وومن میں آپ کو ڈیفکلٹی نہیں ہوگی آپ آسانی آپ سے اپنی باڈی کو موف کر سکیں گے چاہے آپ چلنے میں ہو چاہے سیر چڑھنے میں ہو آسانی ہوگی آپ حلکی پھلکی ایکسرسائز سے سٹارٹ کریں آپ لو ویٹ ایکسرسائز شروع کریں ایروبک ایکسرسائز کریں اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے گا آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تیرپیز ہیں یعنی کولڈ این ہارٹ تیرپیز ہم لے سکتے ہیں آپ اس کا گھر میں ہی تجربہ کریے بیٹھئے گا کہ اگر آپ کو کئی بھی جوائن میں پین ہوتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی جیل پیڈ ہے اس کو آپ تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کو اپنے جو بھی جوائنٹ ہے اس کے اوپر رکھیں وہ بیگ کو جو بھی ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا یا کسی ٹوول کو لے لیں اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور اپنے جوائنٹ کے اوپر جہاں پین ہو رہا ہے آپ کو قویق ریلیف ملے گا وہاں پہ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ آزمودہ مشروع ہے لیکن یہ تھوڑا وقتی طور پہ آپ کو ریلیف دے گا یہ آپ کو بلکل سے اس بیماری سے نہیں بچائے گا لیکن آپ کو وقتی ریلیف مل سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ایک تھرپی ہے جو کہ ایک چائنیز تھرپی ہے آپ لوگ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا بہت سے لوگ ہونا اس کا نام نہیں سنا لیکن یہ چائنہ میں بہت مشہور ہے یعنی یہ چائنیز تھرپی بہت فیمیس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیڈلز آپ کی باڈی میں انسرٹ کرتے ہیں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ سپیشل پوائنٹس ہوتے ہیں جو پریشر پوائنٹ آپ کے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی اس نیڈلز کو انڈیوز کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو انرجائز کرتا ہے اور آپ کے بیلنس جو ہے باڈی کہ وہ ریسٹور ہو جاتا اس سے آپ کی جو پین ہوتا ہے آرثرائٹس کا پین اس میں بہت حد تک کمی آتی ہے آپ بہت زیادہ ریلیف محسوس کرتے ہیں اس تیرپی کی مدد سے اس کے علاوہ کوئی جو اس کا ایکشن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے میڈیکیشن ہوتی ہم سب اسی کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کا پین بہت زیادہ بڑھ جائے اور کوئی اور علاج نہ ملے تو آپ کو میڈیکیشن کرنی چاہیے اس میں آپ کو انسٹ دی جاتی ہے جس سے آپ کی باڈی میں جتنے بھی جوائنٹس کا پین ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے باڈی سے پین ختم ہوتا ہے تو بے شگ آپ میڈیکیشن لے رہے ہوں لیکن اس کے ساتھ پلیز ہوم ریمیڈیز یعنی ویٹ لاؤس اور ایکسرسائزز ان سب چیزوں کو اپنے روٹین میں رکھے گا یعنی کہ آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں تو آپ ان ساری ریمیڈیز کو ختم کر دیں اس کے شامل لکھے اس کے بہت ساری ریسورس ہیں یعنی کہ آپ جتنے بھی بیجیز ہیں یعنی سیڈ ہیں اس میں آپ ملے گا امیگی فیٹ ایس نٹس ہیں یعنی اخروٹ ہو گیا بادام ہو گیا اس کے علامہ سیلمان مچھلی جو ہے اس سے آپ کو ملے گا اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ بازار سے آپ کا کار لیور فیش آئل آپ کو آرام سے مل جائے گا وہ لے سکتے ہیں وہ آپ روز ایک ٹیپلٹ لیا کریں یہ سوف جیلیجن ٹیپلٹ ہوتا ہے تو آپ کی لے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا آپ کی باٹی پہ اور آپ کی پین ڈائیٹ میں شامل کرے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی کو پین ہوتا ہے زخم لگ جاتا ہے دودھ میں ہلدی ملا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیشنل انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہے جو آپ کی انفلمیشن کو کم کرے گا آپ کی باٹی انفلمیشن کو نیچرل کم کرتا رہتا ہے آپ کے اور بھی فوائد ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن ہمیں آپ پہ صرف آرثرائٹس جو بہت کومن ایشو ہے اور بہت پین فل چیز ہے تو ہم اس کا شکر کر رہے ہیں اس میں آپ کو ہلدی بہت کام آئے گی آپ نے دیکھاؤ گا انڈین اکثر ڈشز میں ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی بہترین ڈشز بنائیے اور ہلدی کا استعمال کیجئے اس کے علاوہ آپ مساج لے سکتے ہیں آپ اگر ایک ایک مساجر سے مساج لیں گے تو پتا ہوتا ہے کہ آپ پریشر پوائنٹ کون کون سے ہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی ہو جائے آپ سٹریس لیلیز ہوگا آپ دماغی طور پر ریلیکس ہوں گے تو آپ جوائنٹ کے پین کے اوپر بہت فرق پڑے گا تو ان ساری ریمیڈیز کو آپ پلیز اپنی روٹین میں رکھے گا میڈیکیشن تو آپ بہت ایکسٹریم کنڈیشن میں جاتے ہیں تو یوز کرتے ہیں بہت ان سب نیچرل ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن جو ہے آپ کنٹیڈیو رکھے گا امید ہے آپ کو میری ساری ریمیڈیز پسند آئی ہوں گی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو